بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج سے دو روز قبل میں نے ایف سکسٹین تیاروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر بریک کی تھی لیکن اب اسی حوالے سے پاکستان کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو بھارت کے خلاف ایف سکسٹین جنگی تیاروں کو استعمال کرنے سے نہیں روک سکتا اور واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایف سکسٹین تیاروں کو کریتنے کے وقت یہ معایدہ کیا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ان تیاروں کو امریکہ کے دوست ممالک کے خلاف استعمال نہیں کرے گا دوستو جب پاکستان نے امریکہ سے یہ جنگی تیاریں حاصل کیے تب امریکہ کے ساتھ پاکستان نے یہ معایدہ کیا کہ پاکستان امریکہ کے دوست ممالک کے خلاف ان تیاروں کو استعمال نہیں کرے گا لیکن بھارت اس وقت امریکہ کا دوست نہیں تھا کیونکہ امریکہ اور روس کے درمیان اب بھی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایف سکسٹین جنگی تیاروں کا مائدہ ہوا تو اس مائدے میں یہ بات تیپ آئی تھی کہ پاکستان کسی بھی جنگی صورتحال میں ایف سکسٹین تیاروں کو استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ جنگ بھارت کے خلاف ہو یا پھر اسرائیل کے پاکستان یہ جنگی تیاریں مکمل طور پر آزاد طریقے سے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے 2019 میں جب امریکی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تو اس دور میں پاکستان نے یہ بات امریکہ پر واضح کر دی تھی کہ اس مائدے میں تیع ہوا تھا کہ پاکستان ان جنگی تیاروں کو کسی بھی جنگ میں استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن اب امریکہ کی طرف سے کچھ اوری بیان سامنے آ رہے ہیں تو اس دوران امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے چیف انٹی پیٹرسن نے یہ بات واضح الفانس میں کہی کہ پاکستان کسی بھی شدید جنگ میں ان جنگی تیاروں کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے دوستو جب دو ممالک کے درمیان بڑا دفاعی معایدہ تیع ہوتا ہے تو اس معایدے میں یہ بات بھی تیع ہوتی ہے کہ یہ ہتیار کسی بھی روایتی جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اربون ڈالل خرچ کر کے ان ہتیاروں کو دیکھنے کے لیے نہیں خریدا بھارت یہ بات بھول جائے کہ پاکستان ایف سکسٹین جنگی تیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا دوستو اس کے علاوہ لڈاک اور کشمیر کے معاملے پر بھارت کے ساتھ پاکستان اور چین کے حالات بردستور بہت زیادہ خشیدہ ہیں جس کی وجہ سے عالمی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا بھارت مکمل طور پر گھر چکا ہے جس کی بدولت بھارت کو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ بھارت کے اتحادی ملکوں نے بھی بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے اس درمیان آج امریکی جرنل کے بیان نے بھارتی حکومت کو آگ لگا دی ہے اس بیان میں کہا گیا کہ بھارت کو چین نہیں بلکہ پاکستان تباہ کرے گا بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کا سوچے بھی نہ امریکی جرنل نے بھارت کو خبردار کر دیا امریکی جرنل کا مزید کہنا تھا کہ بھارت چین اور پاکستان کے حالات پیڑے سے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں چین اور بھارت تو اپنے ٹینکس بھی ایک دوسرے کے سامنے بارڈر پر پہنچا چکے ہیں گلوبل ٹائم آف چائنہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین بھارت پر حملہ کر کے بھارت کو نشتو نابود کرنے والا ہے لیکن امریکی جرنل نے بھارت کو چین سے نہیں بلکہ پاکستان سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے امریکہ کے ہائی کمانڈ افسروں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی جرنل نے چین پاکستان اور بھارت کی مجودہ صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے بھارت کے ساتھ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور یہ تینے ملک ایکمی ہتھیار بھی رکھتے ہیں جان کی صورت میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا کشمیر اور لڈاک کے مدے پر بات چیت کرتے ہوئے امریکن جرنل کا کہنا تھا کہ چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے جو مذاکرات کے ذریعہ حال نہیں ہو سکتا اور پاکستان اور بھارت اس مسئلے کو لے کر تین بڑی جنگیں بھی کار چکے ہیں اور اب ان دونوں ممالک کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس صورت میں اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوگی تو بھارت کو نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں چین بھی بھارت پر حملہ کر دے گا دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور دیا کریں دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ